صبح ہو چکی ہے ٹھانڈ بہت زیادہ ہے تو اب اپنی روٹین میں گھر آ چکا ہے سب کچھ کمپلیٹ صفائیاں وغیرہ کر دی تھی سب اپنے گھر چلے گئے تھے تو پھر بھی رات کو کھانا وانا سب ہوتا رہا جس کی وجہ سے ابھی یہ دیکھیں کھا پی کے سب ٹیبل پہ کیونکہ نیو جیر سب کے لئے دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں دن رات خوشیاں سکون عزت دے ہر سال دن مہینہ خوشیاں لے کے آئے سب کے لئے اور میری فیملی کے لئے میرے گھر کے لئے تو آج کا بلاو خیریت کے ساتھ سٹارٹ ہو چکا ہے گلہ خراب ہے تو یہ پانی گرم کروایا ہے پہلے میں نے اس کے دو تینی غرارے کی ہے جن کے ساتھ ایسا ہے تو اس طرح سے کر لیں باقی یہ ایک ایک سپ لے کے میں لے رہی ہوں تھوڑا سا ریلیکس فیل ہو رہا ہے تو ٹھیک نہیں ریلیکس فیل ہو رہا ہے باقس کیونکہ کافی لیٹ جاگتے رہے ہیں میں اتنی ٹھن میں اپنے ویورز کے لئے بلاگ بناتی ہوں اور آپ بھی سبکرائب لائک کر دیا کریں کیونکہ جیسے آپ میرا بلاگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو اسی طرح سے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے تو آج کا بلاگ سٹارٹ ہو چکا ہے آج کی دن کی مصروفیات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حلیب بنا رہے ہیں متنین بنا رہے ہیں متنین کیا ہوتا ہے زردہ جس میں کافی سارے میواجات مٹھائی وغیرہ سب ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ سارا دن کی وہ مصروفیات شیئر کریں گے وہ بھی تقسیم کرنا ہے تو اس طرح سے گاؤں جاتے ہیں سوری گاؤں جاتے ہیں زمین پہ جاتے ہیں آج کچھ پروگرام اس طرح سے ہے زمین پہ جانا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سردی اٹھنے نہیں دیتی تو یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو میں آج کے املاک سیٹ کر رہی ہوں تو اس کے بعد آپ نے ویورس کے لئے آگے رسیب کرتے ہیں میں یہ سپ سپ لیتی ہوں اور دن کی مصروفیات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور وہ ویلیج کی لائی جو بہت ہی انجوائے کرنے والی اس میں کیا ہوتا ہے ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں نا جو ہمارے نوجوان بچوں نے نہیں دیکھی ہوتی معلومہ اس سے بھی آپ میں سے سوال کر سکتے ہیں ان کی میں آپ کو ڈیٹیر بتا سکتی ہوں صحیح صحیح جو آپ کو معلومات ملے گی وہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا تو ہونا چاہیے تاکہ وہ چیزیں آگے آپ اپنے بچوں میں بتائیں ان کو معلومات ملے یہ چیزیں آگے چلتی رہیں تاؤسا شریف کیسے پڑا تاؤسا اس کا نام اس طرح سے آپ مجھے سوال کریں میں ان کی ڈیٹیل آپ لوگ کو بتاؤ گی جیسے یہ کاسٹ ہوتی ہے یہ کس نام سے کس طرح سے بڑی کیسے آئے کبیلے ہمارے اس طرح سے بلوجوں کے کوئی کبیلہ کہاں سے آیا کہاں سے آیا کس طرح سے کس طرح سے بہت زیادہ بلوج اوپر سے نیچے اور ان کے بہت سارے نام ہیں شاخیں ہیں جیسے ایک درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں نکلتی ہیں اس طرح شاخیں ہوتی ہیں بلوجوں کی بھی کافی ساری تو وہ بھی ایک ہسٹری ہے ہر بلوج کی اپنی اپنی بہت کچھ جانتے ہیں وہ آپ کو معلومات دیں گے آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے ہم جواب دیں گے آپ آمد خان کی میٹھی میٹھی باتیں سن رہے ہیں ہم زمین اوپے جا رہے ہیں وہاں بھی چل کے دکھاتے ہیں اب بھی آپ دیکھیں ما شاء اللہ گندم ہے جو چھوٹی چھوٹی ہو چکی ہے زمین پر جو گرین گرین سب نظر آ رہا ہے وہ گندم ہے تو آپ بھی انجائے کریں دیکھیں زمینیں ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں جا کے وہاں کیا چیز ہے ہماری زمین اوپے گئے بھائس گھوڑا گدھا کیا کیا چیز کیت فصل وغیرہ ہائے نہیں ہیں تو سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں آپ بھی انجائے کریں ابھی راستے میں ہم پہنچ کے میرے بارے یہ خوبصورت مناظر ہماری جو زمینیں ہیں جیس گوہ میں ہم ہیں وہ نہری علاقے نہیں ہیں تو آگے چل کے دیکھتے ہیں ہمارے بور ہو چکے ہیں تو وہ اپنی اپنی زمینوں کو ہر کوئی عباد کر رہا ہے کسی کا پانی کم نکلتا ہے کسی کا زیادہ ہے کیونکہ پہاڑی علاقے ہیں نیچے پتھر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتی ہے اور خرچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ گندم بات یہ ہے کہ آمدنی کم اور خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلہ مسائل بنتے ہیں ہمارے لئے یہ ہماری زمینیں ہمیں اس پہ آ چکے ہیں ہمارے یہ نہیں ہے ایک جگہ پہ پوائٹ ہیں تین چار اس طرح سے تو یہ بھی ہمارا رکبہ ہے ہم نے آہ سولر پلیٹیں اس طرح سے بور کیا ہوا ہے قریب چال کے بھی آپ لوگوں کو بور دکھاتے ہیں سولر دکھاتے ہیں یہ پلیٹیں ہیں کیونکہ ہمارا رجی رکبہ بہت بڑا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور یہ پورا سراب نہیں کرتا ہمارا جو بور ہے یہ بہت سخت اور پتھریلی زمین ہے ایک ہمارا بور پہلے خراب ہو چکا تھا اس کے بعد دوبارہ ہم نے کروایا خرچیں بھی بہت زیادہ ہوئے تھے اس کے باوجود بھی اتنا آمدللی نہیں دیتی ماشاءاللہ یہ جانور ہمارے نہیں ہیں جو ہمارے مزیرے کام کرتے ہیں یہ انہی کے ہیں ہم اپنے جانور ان کو دیکھ جائے نا واپس آئیں یہ کہتے ہیں یہ مر گیا ہے بچہ پیدا کرتے ہیں فلان چینج یہ جب تک ہم آتے ہیں ہمارے سارے جانور مر چکے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کے ایک سے پانچ ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اپنے جانور نہیں دیتے ہیں کئی دفعہ تجربہ کیا ہے یہاں کی یہ فسال ہے کورتما کہتے ہیں ہم اس کو بڑمبا کہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ دوائیوں میں کام آتا ہے یہاں سے آکے لوگ لے جاتے ہیں ہم سے اگر ہماری فسال بہت زیادہ ہو چاہی کوئی ہو تو لے جاتے ہیں یہ خدہ ہی رو ہوئے ہم اس کے لئے کوئی بیج وغیرہ نہیں ڈالتے جئے دیکھا ہماری یہ پلیٹیں سارا یہ کام کرتی ہیں سہراب کرتی ہیں تو فائدہ تو بہت ہیں اس کے صبح دوپہ جیسے ہے اس طرح سے یہ ہمارا خان کیوں سوست بیٹھا ہے ہم اس کے لئے واپس جلدی جا رہے ہیں تو پہلے اسے گھر چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور زمین ہے اس پہ جائیں گے تو جو زمین دار ہے جو زمین اوپے جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا ایک کانٹہ سا ہوتا ہے گولوں کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں وہ چپک جائیں نا پھر مشکل سے اترتے ہیں اور چوبتے بہت زیادہ ہیں یہ کہیں گھسا ہے اس کی ساری پینٹ کو وہ لگ چکے ہیں تو جس کی وجہ سے بہت رویا بہت رویا پھر اس پہ ہمیں جلدی واپس جانا پڑا تو چاہے وہ ہم نکال بھی نہیں تو ان کے کونے کونے کہیں چھپ جاتے ہیں یہ سردیاں ہیں سردیوں میں یہاں بہار سے کافی لوگ آتے ہیں یہاں آکے ٹھائراؤ کرتے ہیں رکتے ہیں یہ جھوپیاں لگاتے ہیں پتھان بہت زیادہ ادھر آکے عباد ہوتے ہیں جو زمینیں ویلی پڑی ہوتے ہیں نا اسی پہ یہ پتھان عباد ہوتے ہیں سردیوں کے تین چار مہینے پھر ان کے ہوتے ہیں جانوار وہ بھی چلاتے رہتے ہیں ان کا روڈ پہ بڑا راشتہ ہے یہ ہے بابا ہماری ہے فٹبال سوری بالی بات یہ نیٹ لگی ہوئی ہے یہ ہمارے علاقے کی بہت زیادہ گیم اور کھیلی جاتی ہے یہ اب تو چھوٹیاں ہیں ویسے بھی یہ شام کو ڈیلی لگ جاتی ہے تو ایک میدان مقرر ہوتا ہے شام کو دیکھنے والوں کو بہت زیادہ راشتہ ہے تو اب چھوٹیاں بھی آئے ہیں دھوپ پیسے ایسے دو بجے تک تین بجے تک جو لگا لیتے ہیں دو تین گھنٹے یہ سب کھیلتے ہیں شغل میلا کرتے ہیں خاص کر جب دفتر وغیرہ اوپن ہو تو اس وقت پھر یہ لوگ چھوٹی والے دن اتوار والے دن سپیشہ لگتی ہے یہ ہم دوسری زمین پر آ گئے ہیں لارلے خان کو گھر چھوڑ دیا ہے اس کی امی کو بھی گھر چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا اس زمین پر ہمارے یہ ماشاءاللہ گنم بھی جائی گئی ہے اور خجورے ہیں ماشاءاللہ خجورے ہماری ہو رہی ہیں دو سال سے گھر آ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی ہیں چیک کرتے ہیں ہم نے آج یہ کونسی ہے ماشاءاللہ خلیم یہ بھی یہ ہے متنیار زردہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی تقسیم کرتے ہیں خود بھی لیتے ہیں کیا ہے کیلے بھجاوے نہیں تو کیلے بھجاوے نہیں یہ حلیم اور زردہ بنایا ہے پوری فیملی میں تقسیم دیتا ہے الحمدلہ سب مل کے کھا بھی رہے ہیں اللہ تعالی ہماری خریتے کمول کرے کسی کو بھوک لگے گی یہ صبح تک جاگتے ہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں اور تکہ کباب بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس پہر ملتے ہیں نئے بلوگ میں لوگ کھانا ہے لوگ ملتے ہیں